دوستو ہم انسان دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کر اس کی مدد کرتے ہیں لیکن کیا آپ کو بتایاں دوسروں کی مدد یا بھلائی کرنے کا گڑ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے آپ لوگوں نے سیکڑوں خبریں سنی ہوگی جس میں کسی انسان نے مصیبت میں فسے جانوروں کی جان بچائی لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے جانوروں کو دکھانے والے ہیں جس میں جانوروں نے انسان کی جان بچائی نمبر 1 آپ لوگوں نے بہت سی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں گوریلا کو خطرناک بتا کر اس سے دور رہنے کو بولا جاتا ہے لیکن ایک گھٹنا نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ سبھی گوریلا خطرناک نہیں ہوتے ہیں کس تو دوسروں کی جان بچاتے ہیں نیو جرزی کے ایک جو میں ایک پان سال کا لڑکا گر جاتا ہے اور سامنے سے خطرناک گوریلا اس کی اور آگے بڑھنے لگتا ہے او لڑکا بیہوسی کی حالت میں تھا سبھی کو لگنے لگتا ہے کہ گوریلا اس لڑکے کو مار ڈالے گا لیکن تب ہی ایسا ہوتا ہے کہ جس کی لوگوں نے کلپنا نہیں کی تھی گوریلا اسے گود میں اٹھا لیتا ہے اور اسے جھنڈ کے باقی گوریلا کے حملے سے بھی بچاتا ہے وہ اسے اپنے بچے کی طرح تب تک سمحال کر رکھتا ہے جب تک کی جو کے گارڈ وہاں آ کر اسے سرچی طریقے سے نکال نہیں لیتے اس پوری گھٹنا کو کیمرے میں ریکورڈ کر لیا جاتا ہے نمبر ٹو یہ ویڈیو فرانس کا ہے جس میں ایک اسٹور کا مالک دکھائی دے رہا ہے اسٹور کا مالک کچھ لیے باہر جاتا ہے جہاں ایک فیس پہنے آدمی اس کے اوپر گن تان دیتا ہے اور اسٹور کے مالک کو پیسے لانے کے لیے بولتا ہے لیکن اسٹور کا مالک پیسے کی جگہ اندر بدھا ہوا کتہ اس کے اوپر چھوڑ دیتا ہے اور کتہ اپنے مالک کو خطرے میں دیکھ کر بینہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہوئے وہ کتہ چور پر حملہ کر دیتا ہے اور چور کو ترنت وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے کتے اپنے مالک کو خطرے میں دیکھ کر کسی پر بھی حملہ کر دیتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر دوسروں سے مدد بھی مانگ لیتے ہیں نمبر تھری آپ لوگوں نے کتے اور بلی کی دسمانی کی قصے تو بہت سنے ہوں گے کتے کو دیکھ کر بلیاں اپنی جان بچا کر بھاگتی ہیں لیکن جب بات آتی ہے اپنے فائمیلی کو بچانے کی تب کچھ بلیاں اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتی ہیں یہ گھڑنا 2014 کی ہے کالیفورنیا میں جنمی نام کا لڑکا اپنے بائسکل چلا رہا تھا لیکن تب ہی اچانک اس کے اوپر پڑھوز کا ایک کتہ حملہ کر دیتا ہے وہ کتہ اس لڑکے کے پینٹ کو پکڑ کر نیچے گرا دیتا ہے اور اسے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے یہ سب دیکھتے ہوئے اس کی تارہ نام کی پالتو بلی کتے پر حملہ کر دیتی ہے تارہ دور سے جرمی پر حملہ کرتے دیکھ کر بھاگی آتی ہے اور کتے کو جور سے ٹکر مارتی ہے جسے کتہ اتنا گھبرا جاتا ہے اور بھاگ نکلتا ہے اور تارہ اسے وہاں سے خدیر دیتی ہے اس کام سے تارہ ایک ہیرو بن جاتی ہے اور پورے سوسل میڈیا پر چھا جاتی ہے نمبر فور اور ایک ایسا کتہ جس نے گھر کو بچا ہے ایک گریج میں ہیٹر فٹنے کی وجہ سے پورے گھر میں آگ لگ گئی وہاں کے پولیس والوں کو اس کی ریپورٹ بھی ملی اور گھر جنگل میں اتنا اندر تھا کہ پولیس والے اسے ڈھوٹ نہیں پا رہتے تب ہی انہیں ایک پالتو کتہ دکھائی دیا اور پولیس نے اس کتے کا پیچھا کیا اور کتہ سیدھا اسی جگہ پر جلتی ہوئے گھر کے پاس ان پولیس والوں کو لے گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ کتہ اسی گھر کا پالتو کتہ ہے اور اسی کتے کی وجہ سے پولیس کو گھر کا پتہ لگا اور پھر پولیس والے گھر کے پریوار کی جان بچائے پائیں اور اسی وجہ سے اس کتے کو سہسی اور ہوسیار ہونے کا پورسکار بھی ملا نمبر فائیب لولو دا پگ یہ گھٹنا 1990 کی ہے جب ایک پگ کو ایک کپل پال رہا تھا جو کہ لولو کو پیرنس کی طرح پال رہے تھے ایک دن جب ہس بین باہر تھا تب ہی وائب کو ہارٹ اٹک آ گیا وہاں مدد کیلئے کوئی نہیں تھا جب لولو نے دیکھا تو اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے وہ گھر کے باہر مدد مانگنے کیلئے چلی جاتی ہے اور راستے میں جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر ان کے سامنے مرنے کی ایکٹنگ کرنے لگتی ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کھلنا چاہتی ہے لیکن اس میں سے ایک سکھ سمجھ جاتا ہے کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے لولو اس انسان کو اپنے گھر میں لے جاتی ہے جہاں پر جوئن جمین پر پڑی ملتی ہے لولو کی سمجھ داری بھرے فیصلے کی وجہ سے اس کی مالکین کو بچا لیا جاتا ہے جس کے بعد لولو پورے لوکل ایریا میں ہیرو بن جاتی ہیں دوستو ان سبھی گھٹناوں کو سننے کے بعد ایک بات تو صاف ہے کہ جانوروں میں انسانیت پائی جاتی ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ ان بیجوان جانوروں پر اتیہ چار کرتے ہیں اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ سیر کرو تاکہ ہم انسان جانوروں سے پیار کرنا سیکھیں